اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت کھیل بڑا خطرناک ہو چکا ہے آج عمران خان کے آرڈرز پر پورے ملک میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں لیکن اس سے پہلے ہی انتہائی تشویشنا خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں ایک جانب تو آٹھ فروری سے پہلے عمران خان کو پھانسی اس حوالے سے علیمہ خان جو کہ عمران خان کی ہمشیرہ ہیں نہ صرف انہوں نے خبردار کیا ہے بلکہ طاقتوروں اور نواز شریف کے قریب سمجھ جانے والے گھر کے بھیدی نے بھی لنکا ڈھا دی ہے آٹھ فروری سے پہلے عمران خان کے لیے سخت سے سخت سزا کا اعلان سسٹم کے لیے نظام کے لیے کیوں ضروری ہے اس بات کو ڈسکس کریں گے پھر اس کے ساتھ ملٹری کوٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے معاملات شروع ہو چکے تھے پھر یہ ٹرائل کل ادم ہوا پھر اس پر پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ کے تحت ایک اپیل دائر ہوئی پھر ملٹری کوٹس میں سویلین کا ٹرائل جائز قرار دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے اور ٹرائل مکمل تھا اب میں آپ کو یہ خبر دے دوں کو سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ملٹری کوٹس بھی اپنا فیصلہ آٹھ فروری سے پہلے سنا دیں گی اب یہ وجہ کیا ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے پھر اس کے ساتھ حمزہ شہباز کو جوتا پڑا ہے جوتا مارنے والا کون ہے اس کہانی کا اصل رخ کیا ہے وہ رخ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تو یہ ساری خبریں ایک ایک کر کے میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین اکرام کریک ڈاؤن کا آغاز آپ کو پتا ہے کہ پہلے سے ہو چکا ہے گزشتہ رات بھی جو کریک ڈاؤن ہوا وہ انتہائی تشویشناک ہے سرگودہ سے مہر موسن جنہوں نے عمران خان کے حق میں تقریر کی انہیں کل اٹھا لیا گیا کسی کو نہیں پتا کہاں پہ ہیں کس حال میں ہیں چوبیس گھنٹے سے زائد وقت ہو چکا ہے اور اس طرح کے لا تعداد کیسز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں ان کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا اگر کوئی یہ بھی کر رہا ہے اور وہ اگر اس کے امپیکٹ کو سمجھے تو یہ چیزیں الٹا نقصان دے ہیں اور اس سے ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے سسٹم کا بھی نقصان ہو رہا ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے پھر دوسری جانب ایف آئی اے والی پوری ایک کاؤنٹروورسی سامنے آئی ایف آئی اے نے قاضی فائدی سا اور ریاستی اداروں کے خلاف معلومات غلط پھیلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے ایک سو پندرہ انکوائریاں ریجسٹرڈ اور پندرہ اور پینسٹ افراد کو نوٹسز بھیجوائے اس میں بڑے اہم ترین لوگ ہیں ان میں قاضی صاحب کے ایک وقت میں بڑے حامی سمجھے جانے والے صحافی متعولہ جان اور اسطور بھی شامل ہیں عمران ریاض ہیں اور بھی دیگر لوگوں کو نوٹسز بھیجا گیا ہے یہ دو تین مرحلوں کے اندر سارے امپورٹنٹ یوٹیوبرز کو نوٹسز آنے ہیں اور سوشل میڈیا کی سنتالیس معروف شخصیات کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں پھر اس خبر کے بعد ایک اور خبر اچانک آئی کیونکہ تنقید بہت زیادہ ہو رہی تھی ایک دو جنرلسٹ جنہیں قاضی فائزیسہ کی اہلیا نے پچھلے دور میں فریڈم آف ایکسپریشن کا جو آئین کے اندر درج ہے آرٹیکل وہ مگ پر پرنٹ کروا کے گفٹ بھیجا تھا اب ایک صحافی نے یہ اناؤنس کر دیا کہ میں یہ گفٹ واپس بھیج رہا ہوں احتجاجا اس کے بعد پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جنرلسٹ اسوسییشن نے بھی علامیہ جاریہ کیے اب ہوا یہ ہے کہ قاضی صاحب نے صحافیوں کے نام جی آئی ٹی ریپورٹ میں آنے کے بعد پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جنرل اسوسییشن کے علامیہ کا نوٹس لے لیا ہے صحافیوں سے متعلق کیس پیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے تین رکنی بینچ میرے قاضی کی سربراہی میں سماعت کرے گا اب اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ یا پرتنقید کرنے والوں کے خلاف جی آئی ٹی بنانے کا اعلان تقریباً پندرہ دن پہلے ہوا تھا پھر جی آئی ٹی بنی جی آئی ٹی بننے کا نوٹفیکیشن جاری ہوا پھر میمبرز کی خبریں آئیں تین چار اجلاس ہوئے کل جب نوٹس ہوئے تو اس نوٹس کے آنے کے چھے گھنٹے بعد قاضی صاحب کو نوٹس لینے کی ضرورت پڑ گئی اگر نوٹس لینا ہی تھا تو پندرہ دن پہلے بھی نوٹس لیا جا سکتا تھا جب اس سے متعلق خبریں آ رہی تھی تب نوٹس لے لیتے لیکن ظاہر ہے قاضی صاحب ظلِ الٰہی بنے ہوئے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر جن لوگوں کو نوٹس جاری ہوئے وہ اس سے زیادہ کھل کر بولنا شروع ہو گئے چیزیں الٹی پڑی ہیں کیا اس کا مطلب لوگوں کو ڈرانا تھا اب قاضی صاحب نے اس پر نوٹس لے لیا ہے اور کیا اب وہ اس نوٹس کو کل ادم قرار دیتے ہیں اچھا ایف آئی اے کے ڈی جی صاحب بھی کلی بدلے گئے جنہوں نے آتے ساتھ یہ نوٹس جاری کی یہ ساری کڑیاں سے کڑیاں ملائیں تو یہ اتنی چیزیں سادہ نہیں ہیں بہرحال سموار کو پتا چل جائے گا کہ قاضی صاحب کی شان میں کونسی گستاخی ہو گئی ہے جس پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ابھی پینسٹھ لوگوں کو نوٹسز دیے گئے ہیں ابھی مزید نوٹسز آنے ہیں دیکھیں کنسٹرکٹیو کریٹسزم ٹھیک ہے بلکل کسی کو ملائن بلاوجہ نہیں کرنا چاہیے کنسٹرکٹیو کریٹسزم کی آئین میں ہمیں اجازت ہے غلط خبر نہ شیئر کریں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کنسٹرکٹیو کریٹسزم اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں اور وہ ایفیکٹیو بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس پر تو کبھی بھی کوئی قدغن لگے گی تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے دوسری جانب تحریک انصاف کے رانما بیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم بننے کا خواب چھوڑ دیں فیصلے اب بند کمروں کے بجائے پاکستان کے عوام کریں گے عمران خان آئین کی بالہ دستی پر یقین رکھتے ہیں عمران خان کے ٹائگرز ووٹ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں ڈیلوں کی حکومت نہیں چلے گی اگر آٹھ فروی کو عوام کو روکا گیا تو ملک کا نقصان ہوگا عمران خان عوام کے دلوں میں رہتے ہیں باقی نشان کوئی معنی نہیں رکھتا اہم بات یہ ہے کہ اگر آٹھ فروی کو عوام کو روکا گیا تو ملک کا نقصان ہوگا اب اسے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے وہ ایک الگ بات ہے نون لیگ نے بھی اپنا ایک منشور جاری کیا اس پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تنقید کی گئی اور بڑا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اس وقت سامنے آیا ہے جبکہ حمزہ شہباز پر جوتا اچھالا گیا لاہور میں ان کے اپنے گڑ میں انتخابی ریلی کے دوران ان کو جوتا پڑا ہے غالباً ان کے کندے پر لگا دیکھیں فیزیکل اٹیک چاہے جو بھی ہو میں اس کی مضمت کروں گا یہ رویش نہیں ہونی چاہیے there is always different way to express your protest اور اپنا protest register کروانے کے ہزاروں طریقے ہیں لوگ نعرے لگاتے ہیں نعروں کی اجازت ہے آواز اٹھائیں آپ اپنا جمہوری حق ایکسرسائز کریں لیکن بالکل فیزیکل نہیں ہونا چاہیے یہ حلقہ N118 میں ترنم سینما چوک کے قریب ان کی ریلی پہنچی تھی تو ایک نوجوان نے ان پر جوتا اچھال دیا اس نوجوان پر نون لیگی کارکنوں نے بھی بدترین قسم کا تشدد کی اب یہ بھی غلط ہے آپ اسے قانون کے حوالے کریں اسے جیل میں ڈلوائیں تھانے لے کے جائیں پولیس کے پاس لے کے جائیں خود قانون کو ہاتھ میں نہ لیں پہل اس نوجوان نے کی وہ بھی غلط لیکن اس کے بعد جو بدترین تشدد ہوا وہ بھی غلط ہے یہ نوجوان مدرسے کا کوئی طالب علم ہے اور اسے ٹی ایل پی کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا جا رہا ہے کچھ اسے پی ٹی آئی کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں دوسری جانب زاہد گشگوری انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں یہ انکوائریوں والی ساری خبریں بھی انہوں نے دی تھی براہی میں ایک بینچ بنا قاضی نے وہ بینچ بنایا جسی سے جازال احسن نے ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کے ٹرائل کو اڑا کے رکھ دیا پھر اس کے بعد اس بینچ کے فیصلے کے خلاف میرے قاضی نے ایک اور بینچ بنا دیا جنہوں نے یہ فیصلہ کل ادم قرار دے دیا اب سویلینز کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے اس پر فیصلے سنانے سے سپریم کورٹ نے روکا ہوا تھا پتہ نہیں اس سے پہلے کیا کوئی سپریم کورٹ کا ڈسین آتا ہے یا نہیں اب زاہد گشگوری نے یہ کلیم کیا ہے کہ آٹھ فروی سے پہلے پہلے ملٹری کورٹس اپنا فیصلہ سنائیں گی اور نو مئی کا جو واقعہ ہوا اس پر سزائیں سنائی جائیں گی دوسری جانب نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ عمران خان کے فیصلے آنا ضروری ہیں اور ان کے مقدمات میں عدالتوں سے کیا فیصلے آنے ہیں نجم سیٹھی نے ایک طرف خطرے کی گھنٹی بجائی ہے کہ آٹھ فروی کو کوئی انقلاب نہیں آنا کوئی انقلاب غیرہ کا پلان نہیں ہے اور عمران خان کو اس سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی سزا دی جائے گی اور ایسی سزا آناوس ہوگی عمران خان کے لیے کہ عمران خان کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ مایوس ہو جائے گا اور نکلے گا ہی نہیں یعنی اب یہ حل بچ گیا ہے کہ لوگ نکلے ہی نہ باوجود اس کے کہ پارٹی توڑ دی سمبل لے لیا عجیب و غریف سمبل آزاد پی ٹی آئی امیدواروں کو دیے گئے تو آپ ذرا اس نکتے کو سمجھئے گا انصار عباسی بھی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ پروسیکیوٹر رضوان عباسی یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کیس میں ہم عدالت سے عمران خان کے لیے پھانسی سزا موت یعنی کہ تختہ دار یا پھر عمر قید کی سخت سزائیں مانگیں گے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے بھی کل یہ دعویٰ کیا کہ پروسیکیوٹر کی جانب سے عمران خان کو سزائے موت دینے کی گزارش کی گئی ہے جس طرح کا گھٹیا ٹرائل چل رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے زائد گشگوری پھر نجم سیٹھی اور اب عمران خان کے لیے پھانسی یا عمر قید کا اعلان سوال یہ ہے کہ کیا ووٹر کو مایوس کرنے کے لیے عمران خان کو اگر عمر قید کی سزا آپ دے بھی دیتے ہیں یا اللہ نہ کرے پھانسی کا اعلان کار بھی دیتے ہیں کیا اس سے ووٹر مایوس ہوگا یا اور زیادہ نکلے گا یہ ویسے فیصلہ سازوں نے ابھی تک سوچا نہیں ہے اور انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے ویسے تو ابھی تک جو بھی انہوں نے فیصلے کیے ہیں ساری تدبیریں انہیں الٹی ہی پڑی ہیں تو اب بھی یہ تدبیر بھی ان کو ان کی الٹی پڑے گی اور ان کے موں پہ کالک ملی جائے گی عوام کو سب سمجھ آ رہی ہے جتنا مرضی کریک ڈاؤن کریں سوشل میڈیا کو بند کریں لیکن سچ تو بہرحال سامنے آ ہی جاتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا